میرے خال سے یہ ایک دس سال بعد جو الیکشنز ہو رہے تو بہت بڑی بات ہے میرے خال سے ایک خوش آئند بات ہے کہ دس سال بعد ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے ریپریزنٹیٹوز کو چنیں اور ہماری پارٹی نے کوشش کی کہ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائے ان تک اپنی بات رکھے اور اب لوگوں تک فیصلہ کیونکہ عوام کے عدالت سب سے بڑی عدالت ہے اب جو بھی فیصلہ لوگ کل کو سناتے ہیں ہمیں وہ قابل قبول ہوگا باقی وہ ہم جیتے ہارتے وہ ہمارے لئے امیٹی رہے لے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہمیشہ کشمیر اور کشمیری کی بات کرتے رہے کتنی امید ہیں کتنی سیٹ سانے کی امید پہ تو دنیا قائم ہے میں نے پہلے کہا سیٹیں جتنا ہمارے لئے امیٹی رہے لے اب جتنا جتنی سیٹیں ملتی ہیں ہم اسے جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں گے لیکن میں نے پہلے کہا ہمارا مقصد ہے کہ ہم کشمیر اور کشمیری کے بات کرے ہم پھر کتنی سیٹیں جیتے ہیں کتنی ہارتے وہ ہمارے لیمانے نہیں رکھتے آپ کے فادر کے اوپر بار بار ادھر پولٹیکل پارٹی یا کوجیسن لگاتی ہیں بی پارٹی بولتی ہیں بی جی پی کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے کوجیسن لگے یہ بے بنیاد اگر وہ بی ٹیم ہوتی بی جی پی کے تو میرے خیال سے بی جی پی نے ان کو پانچ سال جیل میں رکھا اتنی زیادتیاں کی ظلم کیا اتنی ستم کیا ان پر تو وہ بی جی پی کے ایجنٹ کیسے ہو سکتے ہیں آج ان کو بیل ملی ہے پیرول پر انٹرم بیل ملی ہے بی جن کے لیے تو اگر وہ بی جی پی کے ایجنٹ ہوتے ہیں تو شاید ان کو پرمنٹ بیل ملی ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں آپ کوزیشن کو آپ کچھ بیجنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو وہ غلط الزامات لگا رہے ہیں اب انجنر شید صاحب پر ہماری پارٹی پر باقی انجنر شید صاحب بی جی پی کے ایجنٹ نہیں کشمیر اور کشمیریوں کے ایجنٹ ہے اپنے زمیر کے ایجنٹ ہے جس طرح سے بات کی جائے انجنر آسید صاحب اور آپ کی پارٹی بولتی ہے کہ ہم کچھ الگ کریں گے کشمیریس کے لیے ایجنڈا کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں جو الگ ہو باقی ایجنٹ آئی ہے ایجنٹ آئی ہے کہ مسئلہ کشمیر حال ہونا چاہیے پیسول تاری کیسے جو مار دارے وہ بند ہونا چاہیے جو ہماری آئیڈنیٹی ہم سے چھینی گئی ہے چاہیے تین سو ساتھ رو پینتیس رو یا سٹیٹ اوڑا وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا حق ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے ہم اس کے لیے لڑائے لڑیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کھڑا ہوتے رہیں گے